اس سے وہ امیدیں وابستہ کر لیسے ہیں وہ امیدیں ایسی ہوتی ہیں جو پندرہ لوگوں سے وابستہ کی جا سکتی ہیں وہ ایک ہی بندے سے کر لیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس سے ڈسپوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر کہا کہ یہ باتچیت بھی کرے گا اچھی طریقے سے اور خاموش بھی رہے گا تو دونوں کانٹرڈکٹری ہو گئیں یہ سپورٹسمن بھی بنے گا اور پڑاکو بھی ہوگا کانٹرڈکٹری ہو گئی یہ باہر جا کے لڑ بھی سکے گا لیکن تابدار بھی ہوگا تو کانٹرڈکٹری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو پیرنٹس جو فرسٹریٹ ہوتے ہیں تو ان کی جو لہجہ ہے یا ان کی جو گفتو ہے بچے کے ساتھ وہ نیگٹیو ہو جاتی ہے تو بچہ اپنے بارے میں رائے قائم کر لیتا ہے اب یہ بڑی ٹریجیڈی ہے اس بچے کو تعریف کرنی چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے جس کی بچے کی زیادہ تعریف ہوگی اس کی سیلف اسٹیم یعنی اپنی ذات کے بارے میں رائے مستحقم ہوگی اور جس بچارے کوئی کرٹیسزم زیادہ ملا گا اس کے اپنی ذات کے بارے میں رائے کمز ہوگی میرے ساتھ کئی دفعہ یہ ہوا کہ آپ جتنا اچھا کام کرلے میڈیا میں تو یہ ہے کہ جیلسی اتنی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کو آپس میں کہ وہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ پاپڑ بیر لیں لیکن تعریف جو ہے آسانی سے نیکی جاتی جب میں نے میڈیا جوائن کیا مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا مجھے کسی سینئر نے کہا بھی کہ ایکسپیکٹ مت کیجئے گا کوئی آپ کی تعریف کرے گا اور اسپیشلی آپ ہر چیز میں بہت اچھ ہیں اس کے باوجود تو مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے ہے نا ایسا ہے نا بلکل ایسا ہے لیکن دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ بعض وقت ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں شاید یہ لگتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ شاید اپنی برائی کر رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر ہے کوئی بلکل محبات یہ کہ بہترین شخص ہی وہ ہے جو دوسرے کی تعریف کر سکے اسی خوبصورت باق پہ ہم سیگمنٹ یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو دوبارہ بلاتے ہیں جلد اور بہت سارے اور ایشیوز ہیں جن پر ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے انیلیسز لیں یہاں پہ یہ سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے دوسرے سیگمنٹ میں آپ سے ملتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ٹو مارنگ مسالہ اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے اسٹرولوجی کا اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرنے جا رہا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کافی عرصے کے بعد ہیدر جعفری زوریہ کنسلٹنٹ ہے اور پہلے ہمارے ساتھ پرگرام کرائے کرتے تھے پھر مصروفیت کی بنا پر انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا اب دوبارہ سے ہم نے ان کو بلا لیا کیسے بزا جائے تھے اللہ کا شکر الحمدل اللہ بلکل شکر سب سے پہلے میرے خال سے ٹائم ہم بس کام ہے ٹائم ہاں ہاں ہم دپے بعد میں پرگرام کے بعد لگا لیں گے اب ہم بتاتے ہیں کہ ہفتہ کیسے گزرنے جا رہا ہے انشاءاللہ اور اس پار جو میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں جو میں نے اس کو جب دیکھا آنے والا ہفتہ جو ہے اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ تھوڑا زیادہ سٹارز کے اوپر سٹریس ہے اچھا اس میں مون مرکری اور مارس اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہوئی ہے جس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں رجعت کہتے ہیں جب سٹارز ریورٹ ہوتے ہیں سٹارز سے انرجی سوک ہو رہی ہوتی ہے سم ہا ایٹس پوزیٹیو سم نیگٹیو سٹارز کرتے ہیں ایریز ایریز مون مرکری مون مرکری جب ہوتا ہے آپ کی مائنڈ جو ہے وہ بہت شاپ ہو جاتا ہے آپ کو فیصلے لینے کا وقت ہے آپ کو کنسیڈر کرنے کا وقت ہے اب اس وقت یہ ہے کہ اوورال ایٹس گوڈ لیکن چونکہ اس میں مائنڈ حسل وہ جیسے میں بہلے بات کروں اس کی وجہ سے مائنڈ حسل ہوگی مائنڈ حسل ہوگی تو اس میں ایک چیز یہ ہوگی کہ آپ کوشش کریں گے کہ لوگ آپ کی بات سنیں صحیح اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ when you try to pose your agenda on someone else تو اس میں تھوڑا سا آپ کے تعلقات میں یا جذباتیت زیادہ ہوتی ہے باقی اوورال it's good آپ کے رکے کام ہو جائیں گے اور یہ ٹائم ہے انجائے کریں اس کو آپ اپنے فیصلے کریں انجائے کریں اور اب جاتے ہم تارس تارس جو ہے اس میں مون ہے نا مرکری مین ایمفیسس میں چونکہ میں اس سٹین پر کرتا ہوں جو مین ایمفیسس ہوتا اس کو consider کر کے اس سے آگے ہم بناتے ہیں مون ہے نا مرکری وہی mind boost یہ ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کی فیصلے لینے planning ان کے لئے بھی وہی چل رہا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا جو مجھے آ رہا ہے کہ وہ آپ اگر سفر سے اجتناب کریں مطلب کچھ ضروری سفر وہ اسے اجتناب کریں وہ بہتر ہوگا آپ کے جو زیر تکمیل کام ہیں ان کے اوپر دھیان دیں نئے کام ابھی نہ شروع کریں باقی یہ ہے کہ آپ کے جو انرجی پیٹرنز ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اچھا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تارس تارس تو مطلب ان کو گھبرانے کی ہے تو ویسے ہی دلیر لوگ ہوتے ہیں مطلب آپ ان ایسنس کے تارس وہ چنگیز خان ہے یہ تو ہے چلیں اب جیمنا جیمنا کمال سٹار ہے کمال سٹار ہے اس میں ایک چیز ہے اس کی جو انجیکشنز بن رہی ہیں وہ سن اور سیجیٹریز سن بوش کرتا اور سیجیٹریز بیسیکلی وہ ہے کہ وہ سسٹین کرتا آپ کو جب وہ یہ آپ کو سسٹین کرتا ہے تو پھر اس میں آپ کے جو ہے لانگ ٹرم ریلیشنز شادی بیعہ منگنی اس قسم کے یہ ہوتے ہیں کیونکہ محرم یا سفر کے دنوں میں مطلب اومن شادی بیعہ نہیں ہوتی لیکن آپ کے جو بزنس یہ جو میں یہاں پہ نوٹ کی اس کی نظر آگئی ان میں ایک تو جذباتیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ جو ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبات وہ دائٹس آن او بوس لیولز اس دور میں اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جذباتی ہو کے اسی آپ کہتے ہیں مطلب good notions وہ good notions کے تحت somehow ایسے فیصلے کر لیتا کہ جو غلط ہو جاتے ہیں اچھا صحیح وہ ایک بڑی پرانی ہے کہ the path to hell is paved with the good notions بالکل صحیح تو انسان اچھا کرنے کے لیے تو جاتا ہے لیکن ہو نہیں جاتا سوچ سمجھ کرنا چاہیے یہاں پر میں کال لے لیتے ہیں جی ضرور السلام علیکم والاکم السلام سنیا جی کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک سنیا آپ کیسے ہو اللہ سے شکر ہے جی حضرت براکی صاحب باتھے ہیں ماشاءاللہ ان سے کچھ نہ گئی ہی آئی صاحب تک ہی آئی ہی آئی مارچ 1989 اچھا مارچ 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 مرکری کی رجعت مرکری ریٹن کرتا ہے تو پھر اس پر یہ ہے کہ مس انڈرسٹیننگز کریئٹ کرتا ہے چونکہ وہ بڑا ہے تو بہت خوبصورت سٹار لیکن یہ ہے کہ اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں سب کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہو کہ کوئی گندا بھی سٹار ہوگا اس میں سے ہے وہ بھی آتا ہے لیو تو نہیں خبردار اس میں یہ ہے کہ اس میں طبیعت کے اتار چڑھاؤ ہوں گے اور کینس ایرین کے لئے سب سے زیادہ جو مرکری کی وجہ سے اپنے جو قریبی عزیز دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے شاید اللہ تعالیٰ اچھا کرے لیکن ان میں گریلو کو تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہے اس میں ان کے یہ ہے کہ ان کا کام تو بہت تیز چلے گا لیکن ایکسٹرا فٹیگ جب ایکسٹرا فٹیگ ہوگی ایکسٹرا فٹیگ میں ان کی ہیلتھ کے اوپر اثرات پڑتے ہیں جب اثرات پڑتے ہیں تو ان کے لئے رہ سے ضروری ہو جاتا ہے اس وقت ذرا کام رہیں تھوڑا سا صحت کے اوپر دھیان دیں ان میں سٹریس اور ان کو اگر میں کہوں کہ تھوڑا سا اگر اس مطلب بیک ایک یا اس قسم کی اگر پرابلم ہے تو وہ تھوڑا سا کہہ خراب نہیں الruct skip آپ کو ان کے محط gefیمات ذ ambient MOVE السلام علیکم السلام علیکم کون ہے خورم خورم کیسے ہیں تء کیا کہ ہے 입 ڈالسٹار کی پوچھنا ہوں آپ کا سٹار ہے 5 دیسمر б久 THAT ہے سیٹریس کو ابھی بتاتے ہیں پاس دسمبر نائنٹین سیونٹی ایٹھ سیونٹی ایٹھ ابھی آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اب لیو لیو ٹائم کام ہے لیو جی آپ کا سٹار ہے اور اس میں ایک چیز ہے بہت فن رہے گا رہنے دیار سیریس کہہ رہا ہوں لیکن اس میں mind hassle کے ساتھ اس میں آپ کو پہلے بھی ایک دفا بات کی تھی پہلے بھی یہی سیچویشن چل رہی تھی ایکسپلورڈ آپ کی جو ہوگی پلئیر ہوگا آپ ایکسپلورنگ mind کے ساتھ جائیں گے چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں گے اس میں یہ ہوگا کہ فن تو بہت ہے لیکن وہ ہی اس کے ساتھ ہے جمعہ رات اور جمعہ میں آپ کو پھر کہوں گا جمعہ رات اور جمعہ کو اپنی صحت کا زیادہ خیال دکھے گا وہ جو دو دن بن رہے ہیں وہ بلکل کنجیکشنز ایسی ہیں جو دریکٹ آپ کے ہیلتھ کے خانے میں پڑھنی ہیں وہ تھوڑا سا اس کے لئے ہوگا باقی یہ ہے کہ مطلب ہفتے کے جو آخری دن ہے جمعہ رات اور جمعہ وہ آپ کے لئے اچھے ہیں انرجی فلو میں تھکن تھوڑی سی زیادہ ہوگی اب اسے ہو رہی ہے مجھے تھکن اور انجائے کریں اس میں کوئی آپ کا نہیں ہے یہ فاس فلو ہے اور انرجی پیٹرنز آپ کے بہت بوسٹ کریں اب آپ کو یہ فیل ہوگا کہ کچھ کچھ ہے جو آپ نے کرنا ہے صحیح یہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں اچھا 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 انشاءاللہ اس پر ہم کرتے نا بازے پار اب ورگوز مرکری جو ہے اس میں آپ کی جو آرہا ہے مرکری ریٹرنز اس میں آپ کی چیزیں ٹرکی کرتا ہے ٹرکی کرتا ہے اس کو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایزی ٹو ایکسس نہیں رہتا آپ کے معاملات جو بنے ہوتے ہیں وہ ایزیلی نہیں چل رہے ہوتے تھوڑا سا آپ کو ٹرکی اس سے گزرنا پڑتا ہے کشیاری کے ساتھ پریشانی کا یہ نہیں کہنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی پریشانی کا امکان ضرور ہے اور اس میں یہ ہے کہ میرے پاس اس کی کنجیکشنز ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ سسٹین کریں صحیح یہ ایسی ہیں کہ یہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ سیٹ ہو جائیں گی ایک ہفتہ یا دو ہفتہ سے زیادہ نہیں ہے اس کے بعد حالات ان کے دوبارہ سازگار ہو جائیں گے ہفتے والا دن ان کے لئے جو ہے مطلب نیکس جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کا سٹریس زیادہ ہونے کا امکان ہے اپنے آپ سے وقت نکالیں وہ میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں وہ جو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹاک ٹو یارسلس